موسیقی اورنج ٹرین منصوبے میں تاخیر چیف جسٹس برہم منصوبے کی تکمیل کے لیے چھہ ماہ انتظار نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس پاکستان نوے فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکا باقی کام چائنیز نے کرنا ہے تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں نمائندہ حبیب کنسٹرکشن کمپنی چیک باؤنس ہونے پر چیف جسٹس کا سیکریٹری فائنانس کو پیش ہونے کا حکم نئی حکومت کو صاف بتا دیں کچھ بھی ہو جائے منصوبہ مکمل ہوگا چیف جسٹس کے ریمارکس تمہات تیس اگستک ملتوی اور انز ٹرین بے یارو مددگار تعمیراتی کام بند ٹھیکے داروں نے ڈیرہ گجران ڈیپو اور سٹیبلنگ یارٹ پر تعمیراتی کام روک دیا زیٹکے بی کمپنی کی جانب سے تنخواہوں کی عدم آدائیگی انجینئرز اور عملے کا کام کرنے سے انکار چائنیز کمپنی سی آر نورینکو نے ٹیسٹ رن کے لیے تین ماہ منگ لیے خالی ٹرین تین ماہ تک پٹڑی پر چلائی جائے گی سلطان جو چاہتا کرتا رہا ہر معاملے میں اختیارات کا ناجائز استعمال نظر آ رہا ہے شہباز شریف نے بطور وزیراعلا پنجاب سوسائٹی کو فنڈز کس قانون کے تحت دیئے بی کل آئی پروجیکٹ کی ایکنک سے منظوری نہیں لی عربوں روپے کی بندر بانٹ کی گئی چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس کا پی کے ایل آئی کے سربراہ کا نام تجویز کرنے کا حکم خیبر پختنخواہ میں قانون دیکھا یہاں کوئی قانون نہیں جسٹس اجاز الہسن کے ریمارکس آشیانہ اقبال سکینڈل میں فواد حسن فواد کا اہم انکشاف شہباز شریف نے تارک بادوا کو آشیانہ اقبال کے ٹھیکے سے متعلق انکوائری کی ہدایات کی فواد حسن فواد کا نیب انکوائری میں بیان گورنر سٹیٹ بینک سابق ایم ڈی انجنرنگ سروسز قرامت اللہ چودری نے بیان ریکارڈ کرا دیا رائیوینڈ میں موٹسائیکلوں میں تصادم دو بچوں سمیت تین افراد جانبہک حادثات جیا بگا روڈ پر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جانبہک افراد کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جنہ ہسپتال میں ایمرجنسی کے باہر خاتون کی ڈلیوری کا معاملہ چنگی امر سدو کی رہائشی بائیس سالہ بشیرہ بی بی جنہ ہسپتال میں ریجسٹر نہیں تھی متاثرہ خاتون ہسپتال میں خاوند کا انتظار کرتی رہی خاوند کے آنے پر ایمرجنسی سلپ بنوائی اسی اثناء میں بچے کی ڈلیوری ہو گئی تحقیقاتی کمیتی نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیاں کا کوئک ایکشن یونین کانسل تینتالیس میں آلائشوں کی نشاندہی پر عملے کی دوڑیں علاقے سے آلائشوں اور گندگی کے ڈھیر ختم کر دیئے اہلِ علاقہ نے صفائی ہونے پر لاہور نیوز زندہ باد کے نعرے لگا دیئے لارڈ میر اور ڈی سی میں لفظی جنگ جاری ایت کے روز جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر میڈیا نے دکھائے مسائل کو بلیم گیم کہہ کر ڈیپٹی کمیشنر نے عوامی منڈیٹ کی توہین کی لارڈ میر مبشر جاوید برہم بولے منتخب بلدیاتی نمائندہ ہوں شہر کے مسائل کی نشاندہی کرنا میرا فرض ہے ڈیپٹی کمیشنر سرکاری ملازم ہیں عوامی مسائل کا حل ان کی ذمہ داری ہے قائد عمران خان کا ایجنڈا صرف عوام کی خدمت ہے ہم سب نے مل کر عوام کی خدمت کمیشن کو پورا کرنا ہے گوڈ گورننس کو فروغ دیں گے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کروں گا وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی پہلی بار محکمہ پی اینڈی آمد آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کی چار ماہ کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ دی گئی کہتے ہیں محکمہ پی اینڈی کی طرح ہر بحکمے میں خود جاؤں گا وزیرعالہ کا سیول سیکریٹریٹ میں دفتر کو بھی فعال کرنے کا عظم مسلم نگ نون کے سابق سبائی وزیر سید زائیم قادری کا تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان ذرائع کے مطابق زائیم قادری اہلیہ اور ساتھیوں سمیت جلد پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے عظم قادری تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد پنجاب اسمبلی کی مقصوص نشست کا حلف اٹھائیں گے پنجاب میں کون کون وزیر ہوگا حتمی فہرست تیار نہ ہو سکی پنجاب کے سینئر وزیر کا فیصلہ بھی لٹک گیا ابتدائی وزراء کی فہرست میں عبدالعلیم خان میاں محمود الرشید میاں اسلم اقبال اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شامل جلد فہرست فائنل ہونے کا امکان حمزہ شہباز کے پنجاب اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر کاغذات جمع خاجہ عمران نظیر نے کاغذات جمع کرائے نون لیگ نے کبھی پارلیمنٹ پر لانت نہیں بھیجی عمران خان جس کو ڈاکو کہتے تھے اسے سپیکر بنا دیا آصف زرداری کی مجبوریاں نواز شریف کی کوئی مجبوری نہیں خاجہ عمران نظیر کی گفتگو موسیقی دیکھو کتنی شہر سمندر کے ہو گئے اردو شائری میں منفرد مقام پیدا کیا الفاظ ایسے کہ آج بھی کانوں میں رس گھول دیں عدب کی دنیا کا ایک عظیم شائر احمد فراز پچھڑے دس برس پیت گئے